بسم اللہ الرحمن الرحیم ملوہ حسین کلی حمدانی کے واقعہ ہے نجف ایشرف میں ایک شخص تھا اتنا شریر شخص تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر بھاگ جاتے تھے اتنا تنگ کرتا تھا لوگوں کو عذیت کرتا تکلیف اس کا نام ہی عبد فرار تھا یعنی جو بھی اس کو دیکھتا تھا بھاگ جاتا تھا فرار کرتا تھا ایک دن حرم کے سہن میں ملوہ حسین کلی حمدانی کے سامنے آ گیا جیسی سامنے آیا ملوہ حسین کلی حمدانی میں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ پڑا تھا ملوہ حسین کلی حمدانی اپنے زمانے کے جسے میں نے کلاب کو بتایا تھا کہ اولیاء خدا کریٹ کیے سودنٹ نہیں اولیاء خدا ان کا نفس اتنا سٹرونگ تھا کہ یہ کسی کو بھی فوراں تبدیل کر دیتے تھے بڑے بڑی جگہوں پر ان کا واقعہ ہے ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم پیدل جا رہے تھے نجف سے کربلا شب جمعہ زیارت پہ اکثر اولیاء شب جمعہ پیدل جاتے تھے کربلا جا رہے تھے تو رستے میں کہوہ خانہ تھا کہوہ خانہ یعنی چائے پینے کی جگہ اور یہ وہ زمانے میں تو وہ زمانے میں ایسی تھا جیسے لاہو بالے شخص بیٹے ہوئے ہیں اپنے زبان میں گفتگو گانے وانے اس طرح کی چیزیں اب یہ عالم دین یہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے بولا کہ جاؤ ان کو ہدایت کر کے آؤ شاگرد ایک دوسری کی شکل دیکھیں ان کی کون جا کے ان سے زبان ملائے یہ تو حسنہ کو دین رکھتے نہ کچھ رکھتے جب کوئی نہیں کیا تو کہا میں خود جا رہا ہوں امامے میں لباس میں اندر چلے گئے اب انہوں نے دیکھا اوہ شیخ آئے سید آئیں آئیں آپ بھی سنیے گانا وانا ان کو بٹھایا جب اپنا کر لیا ہے کہا میں بھی کچھ سناؤں کہتا اچھا آپ بھی سنائیں گے کہتا انہوں نے اشعار پڑے محلے بن مولا کائنات کے کہ جو دنیا کی حقیقت کو بتا رہا ہے صرف ان اشعار کا پڑھنا تھا سب کے آنکھوں میں آنسو آنا شروع پورے محول کو بدل دیا نفس اتنا طاقتور تھا مولا حسین کلی حمدانی عبد فرار کے سامنے آئے ابھی ان کو دیکھ رہا ہے اب فرار نہیں کر رہے کہا کیوں کہا آپ کو نہیں بتا میرا نام عبد فرار ہے کہا تمہارا فرار کس سے ہے اللہ سے اس کے رسول سے یا ولی سے بس یہ جملہ کا چلے گئے اب یہ چلا گیا دوسرے دن یہ درس پہ آئے اور اپنے شاگر نے کہا آؤ آج یہ ایک ولی خدا کا انتقال ہو گیا ہے اس کا جنازہ پڑھانا ہے اب یہ جب گئے تو کہتی یہ تو عبد فرار کا کر رہا ہے کہاں اس کا انتقال اس کی زوجہ سے پوچھا کہ کیا ہوا کہا جب سے کل سے واپس آیا کمرے میں کونے میں بیٹھا ہوا صرف یہی کہہ رہا ہے میری فرار کس سے ہے اللہ سے ہے یا رسول سے ہے ایک جملے نے اس کو ولی بنا دیا توبہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ صلی علی محمد توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہم مجلس میں آتے ہیں خدا میں توفیق دے رہا ہے ظالمہترم خدا میں دے رہا ہے آؤ مہاں میں نے کھولا بہتر رہا جا میں نے تم لوگوں کی ہدایت کے لئے تو اپنے ولی بمجا ہے آج علی کا پیغام تمہیں بتا سکتا ہے